موسیقی اسلام علیکم دوستو لنک ٹیڈی میں آپ کو خوش آمدین دوستو آج میں آپ کو حضر حاضر کے چند ایسے افراد کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے دنیا بدل دی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو اب تک لازمی کے انچے تو سب سے پہلے نمبر پر آئے ہیں کگل کے بانی لیری پیچ اور سرگئی برن لیری پیچ اور سرگئی برن امریکہ کی اسیفرد یونیورسی میں ٹی ایچ ڈی کے تعلیم تھے جب وہ پہلی بار ایک سرچ انجن کے آئیڈیا کے ساتھ سامنے آئے تاہم ان کا یہ خیال اس وقت مارکیٹ میں موجود دیگر سرچ انجن سے مختلف تھا یہ سرچ انجن صرف ای ورز ہی نہیں بلکہ ویب پیجز کے لنکس میں سرچ کی جانے والی چیز کی مناسب اور نمبر کا تجھیہ بھی کر سکتا تھا اب وہ تعلیم ہوگا یہ پیش کردہ گوگل سرچ انجن انٹرنیٹ پر رائج کر رہا ہے اور یہ کمپنی سینکڑو اروگ ڈالرز کی مالک بن چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے مقبول ترین موبائل فون پلیٹ فارم انڈرائیڈ اور دنیا کی سب سے مقبول ترین ویڈیو ویب سائٹس یوٹیوب کو بھی چلا رہے ہیں جبکہ دیگر انوکھی اجادات بھی سامنے آتی رہتی ہیں جیسے گوگل گلاس وغیرہ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیری پیچ اور سرگئی برن دونوں اس وقت لگ بگ 30 ارب ڈالر کے مالک بن چکے ہیں مائیکل بلوم برگ مائیکل بلوم برگ انیس سو ستر کی دہائی میں وارڈ سٹریٹ کے ٹریڈر تھے تاہم اس زمانے میں انہیں احساس ہوا کہ مالیاتی کمپنیاں قابل اعتبار کاروباری معلومات کے لیے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا کاروبار مطارف کر آیا جو اہم مالیاتی معلومات کمپیوٹر ٹرمینلز کے ذریعے فوری طور پر مہیا کرنے کا کام کرتا تھا اب اس کمپنی کو سلانہ آٹھ ارب ڈالر سے زائد کی امدنی ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی طاقتور ترین میڈیا اور مالیاتی معلومات مہیا کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے مائیکل بلوم برگ بھی اس کے نتیجے میں سینتیس ارب ڈالر کما کر دنیا کے امیترین افراد میں سے ایک بان چکے ہیں بل گیٹس یہ سال انیس سو بزدر کی بات ہے جب بل گیٹس اور پال ایلن نامی نوجوانوں نے مائیکرو کمپیوٹر کی ابتدائی قسم ایڈیر ڈیر ڈبل ایڈ ڈبل ڈیرو کو تیار کیا جس کے لئے انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج تیار کی جسے بیسک کا نام دیا گیا بہت آزا انہوں نے مائیکرو سافٹ نامی کمپنی کو تشکیل دیا جس کے ذریعے ایک اپریٹنگ سسٹم ڈوز پیار کیا گیا اور آئی بی ایم کو اس کا لائنسس دیا گیا کچھ سال بعد مایکروسافٹ نے اس سے بہتر اپریٹنگ سسٹم وینڈوز پیار کیا اور اس کے بعد وہ دنیا کی بڑی تیکنولوجی کنٹنیر میں سے ایک ہے جو کہ پرسنل کمپیوٹر اور سافٹ ویئر مارکیٹ پر راج کر رہی ہے اس کے تین سو ستر ارد ڈالر کا کاروبار اور ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ ساتھ وینڈو گیمیز اور موبائل فونز پر بھی چلت رہا ہے جبکہ بیل گیٹس اسی ارد ڈالرز کے قریب ساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین سیکس قرار دیا جاتے ہیں مارک ڈیفکر برگ مارک ڈیفکر برگ آورڈ میں انڈر گریڈیوئیٹ تھے جب وہ ایک فیس میس نامی ویب سائٹ کے خیال کے ساتھ سامنے آئی اس سائٹ کے ذریعے مارک ڈیفکر برگ نے سیکھا کہ کس طرح ٹیکنولوجی کو لوگوں کو آن لائن کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے ایک سائٹ ڈیفیس بک ڈار کام متعارف کرائی بعد ازا اس ویب سائٹ کا نام تبدیل کر کے فیس بک رکھ دیا گیا اور ایک دہائی کے اندر اندر یہ دائی سو ارد ڈالر کی کمپنی کی شگل اکتیار کر گئی ذاتی طور پر مارک ڈیفکر برگ خود 35 ارد ڈالر سے زائد کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ وہ دنیا کے امیر ترین سیکس قرار دیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی